موسیقی الہمرا آٹ گیلری میں معروف آرٹس نغمانہ خرشید نے گل جی، خالد اقبال، شاہ نواز زیدی اور زلفکار علی زلفی سبیت پاکستان کے نامور مصوروں کے تصویری خاکوں اور بلندو بالا عمارت کو اپنے فن میں اجاگر کیا ہے نمائش میں شہریوں نے بھرپور گل جسپی کا مظاہرہ کیا اور منفرد انداز میں بنائے گئے فنپاروں کو سراہا نمائش میں شرکت کرنے والی افراد کا کہنا تھا کہ مصورہ نے جس انداز سے پینٹنگز میں کندہ کاری کے ذریعے رنگ بکھیرے ہیں وہ اپنی مثال آپ ہیں یہ بہت مشکل ہے کیونکہ ہم جب پینٹ کرتے تو وہ پھر ہینڈل کرنا ایزی ہو جاتا ہے لیکن ایمبروئیڈری کرنا وہ بہت ڈیفیکلٹ ہے اور کالرز دیکھنا سب کچھ بہت ڈیفرنٹ ہے بہت اچھی آرٹس کی تھوٹ ہے کہ اس نے اس کو ایک طرح کا میس کے ایمبروئیڈری میں لے کیا ہے وہ پینٹنگز اس نمائش کو جہاں مقامی لوگوں کے طرف سے پیزرائی ملی وہی غیر ملکی سیاہ بھی انوکھے انداز میں بنائی گئی یہ پینٹنگز دیکھنے آ پہنچے اور مصورہ کی کاویشوں کو سرہا نمائش میں مہمانے خصوصی کے طور پر شرکت کرنے والے پروفیسر ڈاکٹر اجاز الحسن کا کہنا تھا کہ مصورہ نے ڈیڑھ سو فن پاروں کو اتنے قلیل عرصے میں جس خوبصورتی سے مکمل کیا ہے وہ مصورہ کی فن پر مہارت کا مو بولتا ثبوت ہے یہ اپنی انفرادی طور پر ہر ایک جو ان کی برائیڈری ہے یا جو 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 ورک آف ہارٹ ہے میں نے تو بڑی دیر لگائی ان کے ساتھ ہر چیز کو غور سے دیکھتے ہوئے اور مجھے حیرت ہے کہ یہ کام جو ہے یہ تین سال میں ہوا مصورہ نغمانہ خرشید کا کہنا تھا کہ ان کے بنائے ہوئے فن پاروں کو لوگ جس دلچسپی سے دیکھ رہے ہیں وہ ان کے لیے کسی انعام سے کم نہیں انہوں نے کہا کہ وہ مستقبل میں اپنے کام کو بین الاقوامی سطح پر متعارف کرانے کی خواہش مند ہیں میں نیکس ایک زیبیشن میں جو میرے ذہن میں اور بھی آئیڈیاز ہیں میں اس کو انشاءاللہ تعالی منظر ایام پر لاؤں گی پھر اس میں جیسے عوام پسند کریں گے اس کے مطابق نغمانہ خرشید کی منفرد اور انوکھی کاوش نے ثابت کر دیا ہے کہ ملک میں بعض صلاحیت فنکاروں کی کوئی کمی نہیں لیکن ضرورت اس عمر کی ہے کہ ان فنکاروں کو پلیٹ فارم مہیا کیا جائے تاکہ یہ دنیا میں پاکستان کا نام روشن کر سکے کیمرامین زشان یوسف کے ساتھ آسن بٹ سٹی فارڈی ٹو الہمراٹ گیلری